آپ تمام ناظرین کا استقبال ہے مکی ٹی وی نیوز پر سنگر ریڈی ڈسٹرک زہرباد میں آج جمعیت العلماء کے صدارتین انتخاب عمل میں آیا ہے ہیڈ ڈسٹرک مولانا عبد الرحمن صاحب ڈسٹرک پریزیڈنڈ مولانا مدسر صاحب دیش مک جنرل سکریڈری مفتی عبدالد صاحب وائز پریزیڈنڈ مولانا عبدالمجیب صاحب مفتی اسلم سلطان صاحب حفیظ سلیم صاحب حفیظ تنویر صاحب سیکریڈری مفتی عبدالد صاحب اور ٹریجر حفیظ اکبر صاحب منتخیب ہوئے یوسف شریف بیرو انچیف اور فیاض احمد کرائم ریپورٹر کے ساتھ میں ہونہ دا فاطمہ ہیڈرباد کی تازہ ترین خبروں کے لیے مکی ٹی وی نیوز کو یوٹیو پہ ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں انسگرام اور ٹوٹی پہ فالو کریں اور فیس بک پہ لائک کریں ریاستی جمعی طلمہ کی جانب سے مبصر کی حیثیت سے آج جلہ سنگرڈی زہیر آباد میں الیکشن کے لیے آنا ہوا تھا یہاں ممبر سازی ہوئی اس کے بعد ایکٹیو ممبر بنائے گئے اور منتظمہ کے رکن بنانے کے بعد صدر نائب صدور جنرل سیکیٹری سیکیٹری خازین کا انتخاب عمل میں آیا ہے پورے ملک میں جمعی طلمہ ہن کی جانب سے تین سال میں ایک مرتبہ ممبر سازی ہوتی ہے اور پچھلے ممبر سازی میں تلنگانہ اندر پردش پہ جمعی طلمہ کی بارہ لاکھ سے زیاد ممبران دیا اور اب کے ہمارا ٹارگٹ پچھس لاکھ سے زائد ہے جس میں سے الحمدللہ سترہ لاکھ سے زیاد ممبر سازی ہماری تکمیل ہو چکی ہے اور کئی ازلا میں الیکشن کا سلسلہ بھی چل رہا ہے اور ایکٹیو ممبر سو ممبر بنانے پر ایک ایکٹیو ممبر بنتا ہے پورے ملک میں سوہ کروڑ سے زائد جو ہے ممبر سازی جمعی طلمہ کی سے پہلے ہوئی تھی اپنے ٹارگٹ اور بہت آگے کا ہے ملی خدمات کے لیے ملکی خدمات کے لیے غیروں کے خدمات کے لیے جمعی طلمہ بنی ہیں ہماری توقع ہے کہ جو نئی بوڈیز ہلے کی بنی ہیں وہ جو ہے صرف مسلمان ہی بول کر نہیں ہر قوم کی ملت کی علاقی کی خدمت کریں گے انشاءاللہ جیسا ملک ہمارے بڑے چاہتے تھے سیکولر ملک چاہتے تھے اور سیکولرزم چاہتے تھے امن اور شانتی چاہتے تھے اسی لحاظ سے ہم لوگ انشاءاللہ کام کریں گے اور اس ملک میں ہر بسنے والے کی ہم خدمت کریں گے